تحجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ تحجد کی اوقات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں یہاں چار بجے فجر کی ازان ہوتی ہے کیا ہم سرارہ تین بجے اٹھ کر تحجد پڑھ سکتے ہیں کیا اس سے ہمیں تحجد کی فضلت حاصل ہو جائے گی؟ سہرش کشمیر سے پوچھتی ہیں تحجد کا جو وقت ہے نا وہ رات کا آخری حصہ بہتر وقت ہے اور رات کا آخری حصہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو چارٹ ہوتا ہے یا جو نقشے ہوتے ہیں جس میں سہری کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ ہر علاقے میں مختلف ہے تو آپ وہ دیکھیں یہ نیٹ پہ سرچ کر لیں نیٹ پہ ایسی اپلیکیشن آتی ہیں جو ڈاؤنلوڈ کر لی جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ صبح و صادق کب شروع ہو رہی ہے تو صبح و صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے کا وقت تحجد کا وقت ہے جو سہری کا آخری وقت ہوتا ہے جس میں ہم سہری کھا کے ختم کرتے ہیں تو ازانوں کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ ازانیں تو اکثر صبح و صادق کے کافی دیر کے بعد جا کے ہوتی ہیں تو ازان سے پہلے نہیں آپ نے وہ نقشہ میں ٹائم دیکھ کے رکھنا ہے کہ صبح و صادق کا وقت آپ کے علاقے میں کتنے بجے شروع ہو رہا ہے اگر چار بجے شروع ہو رہا ہے تو چار بجے سے پہلے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی نفل نماز وہ تحجد کی نماز ہوگی اور چار بجے کے بعد جو پڑھیں گے وہ تحجد نہیں ہوگی بلکہ وہ اس میں تو نماز پڑھنا مقروع ہے سوائے فجر کی دو سنتوں کے تو اس میں اگر ازان ہو بھی جائے تو وہ یعنی اگر چار بجے سے پہلے ازان ہو گئی ہے تو ازان ہونے کے باورد فجر کا وقت داخل نہیں ہوا اور اگر چار بجے کے بعد ازان ہوئی ہے تو چار بجے آپ کے نقشے میں ٹائم لکھا ہے تو چار بجے ازان کا وقت سوری چار بجے صبح و صادق شروع ہو چکی ہے تو ازان کا اعتبار نہیں ہے وہ نقشے کا اعتبار ہے اس میں آپ دیکھیں صبح و صادق کا ٹائم کیا ہے صبح و صادق جیسے ہی ٹائم داخل ہوگا تحجد کا وقت ختم اور فجر کا شروع